دوستو کیا آپ نے کبھی ایسے سنائپر کا نام سنا ہے جس کے سر 505 کلز کا ریکارڈ ہو یا پھر کسی ایسی لیڈی سنائپر کا نام سنا ہے جس نے ایک ہی وار میں 309 کل کیے ہوں اگر نہیں تو بنے رہیے آج کس ویڈیو میں کیونکہ آج کس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں آج تک پیدا ہوئے دنیا کے پانچ سب سے خطرناک اور ٹیڈلیر سنائپر کے بارے میں دوستو یہ سب تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی بھی سنائپر دوارہ چلائے گئی کھولی کسی بھی بڑے سے بڑے وار کو ایک ہی بار میں پلٹ سکتی ہے کیونکہ ان کے ٹریننگ کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ یہ کئی کلومیٹر دور سے بھی ایک دم ایک کیوریٹ نشانہ لگا سکتے ہیں اور آج کس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دنیا میں پیدا ہوئے آج تک کے پانچ سب سے خطرناک اور ٹیڈلیر سنائپر کے بارے میں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں نمبر 5 سے نمبر 5 پر ہے فیوٹور اوکلپ کو دوستو یہ ایک سوویت یونین کے سنائپر تھے جنہوں نے ورلڈ وارڈ 2 میں سوویت ملیٹری کے اندر کام کیا تھا انہوں نے 1908 میں سوویت ملیٹری کو جوائن کیا تھا انہوں نے مشین گرنر کی پوشٹ پر ملیٹری جوائن کی تھی لیکن پھر اس کے ایک سال بعد ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سنائپر لے لی اور پھر اس کے بعد ہی دنیا کی سب زیادہ دیڈلیسٹ سنائپر میں سے ایک بنے 1944 تک ان کے نام 430 کنفرم گل تھے اور اسی وجہ سے ان کو ہیرو آف دی سوویت یونین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اپنے سمیہ پہ یہ دنیا کے سب زیادہ دیڈلیسٹ سنائپر تھے نمبر 4 ویسیلی جیتزیو دوستو یہ بھی ایک سوویت یونین کے سنائپر تھے جن کا جنم 1915 میں ہوا تھا انہوں نے اپنی سنائپر کریئر کا آگاز ہنٹنگ سے کیا تھا اور انہوں نے 1942 میں سوویت ملٹری کو جوائن کیا تھا پھر اس کے بعد ہی دنیا کے سب زیادہ دیڈلیسٹ اور چھپ کر وار کرنے والے سنائپر کے نام سے فیمس ہو گئے تھے انہوں نے ایک ہی وار میں 300 سے بھی زیادہ گل کیے جس کے اندر 11 سنائپر کو انہوں نے مارا تھا اور اسی وجہ سے ان کو بھی ہیرو آف دی سوویت یونین کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو ان کا نشانہ بہت زیادہ ایکیوریٹ تو تھا ہی لیکن ان کے چھپنے کی ٹیکنک بھی باقی کے سنائپر سے الگ تھی اور اسی وجہ سے ان کے ٹیکنک کو آج بھی سنائپر اپنے ٹریننگ کے اندر فالو کرتے ہیں نمبر تری لیوڈ میلا سنائپر دوستو یہ بھی کریشن سنائپر وومین تھی جن کا جنم 1916 میں سوویت یونین کے سمیہ پر ہوا تھا یہ دنیا کی سب زیادہ خطرناک سنائپر وومین تھی جنہوں نے 1941 میں ریڈ آرمی جوائن کی تھی اور ان کو لیڈی ڈیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ایک کتنی خطرناک سنائپر وومین تھی اس کا اندازہ پسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے نام 309 کنفرم کل ہے اور اسی وجہ سے ان کو بھی ہیروین آف دا سوویت یونین کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر دو کریش سکائل اسنائپر دوستو یہ کتنے زیادہ خطرناک اور فیمس اسنائپر ہیں اس کا اندازہ پسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے نام پر ایک امریکن اسنائپر نام کی ہولیوڈ موی بھی بن چکی ہے اور یہ دنیا کے سب ساتھ پیسٹ اسنائپر میں سے ایک ہے ان کا جنم 1974 میں ہوا تھا اور انہوں نے اپنے اسنائپر کریئر کی شروعات ہنٹنگ سے کی تھی انہوں نے یونائٹیڈ ایٹیٹس آف امریکا کی نیوی سیل میں سرویس کی تھی اور انہوں نے ایراک وار کے سمیہ پر ایراک کے اندر دس سال کا سمیہ گزارا تھا اور وہیں پر انہوں نے کئی اسنائپر کلز بھی کیے تھے اور اسی وجہ سے ان کے نام دوسرے سے بھی زیادہ کنفرم کل کا ریکارڈ ہے اور یہ دنیا کے سب زیادہ ایکیوریٹ اسنائپر بھی تھے چلیے دوستو بات کرتے ہیں دنیا میں پیدا ہوئے اب تک کے سب سے خطرناک اسنائپر کے بارے میں جس کا نام ہے سیمو ہوایا یہ دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک اسنائپر تھے جن کو وائٹ دیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ اتنے زیادہ خطرناک تھے کہ ان کے نام 105 کنفرم کل تھے ان کا جنم 1905 میں ہوا تھا اور انہوں نے فنلیڈ آرمی کو 1923 میں جوائن کیا تھا انہوں نے صرف 17 سال کی ہومر میں ملیٹری جوائن کر لی تھی اور پھر اس کے بعد ونٹر وار کے اندر انہوں نے سوویت یونین کے 505 کنفرم کل کیے اور یہ اتنے سفل اسنائپر اس وجہ سے بنے تھے کیونکہ جب بھی وار پر جاتے تھے تو برف کے اندر یہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو اور اپنی رائیفل کو وائٹ رنگ سے رنگ دیتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو برف کے اندر ڈھونڈ پانا بہت مشکل ہو جائے کرتا تھا اور اسی طریقے سے یہ اپنے دجمنوں کو گھات لگا کر مارا کرتے تھے تو چلی دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں